جو نہیں رہے گا یہ ہمارا چاہ ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا اور مرد سے چندر رہے گا اگر ثبوت چاہیے تو چل چلوں سرحکتر دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون اس ملک کیلئے کون گراتا ہے ہم گرائیں گے اس ملک کیلئے اپنے شہادت دیں گے اپنے اعلاؤ اشدادوں کو قربان کرا اس ملک کیلئے اب ہم اپنی اولادوں کو بھی قربان کریں گے اس ملک کیلئے لیکن تمہاری سازیشوں کا شکار ہم نہیں ہوں گے ترگیت نہیں ہوں گے اس لیے ہم اس ملک کی مخالفت کرتے ہیں اور پورے بہبار بلکہ ہندوستان کی تمام عوام سے اور جسرے کی حق پسند ہو گئے جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہمارے ساتھ جڑیں گے شکریہ بیشتی آمی جمعید صاحب میں گزارش کروں گا ہمارے مونوبر بھائی صاحب سے کہ وہ آکے اپنی بات رکھیں اور اس سالے سالے ان کو ختم کرنے کی رج کرنے کی اس کو پوری تضور مقابل کرنے کے لیے اپنی بات رکھیں جناب مونوبر صاحب شکریہ بیشتی آمی جائے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب سے یہ دو آنا چاہتا سے یہ آج یہ جنبہ پائٹی نے جنس سوالہ ہے تب سے انہوں نے دیش کے اندر نفرت پیلانا شروع کریں سب سے بلے انہوں نے یاروانسی کے نام سے موب لینچنگ کے نام سے اور الگ الگ لب جہاد کے نام سے انہوں نے نفرت پیلانا شروع کریں لیکن اس کے بعد اندر کوئی دنگا نہیں ہوا پھر انہوں کی یہ چال نہیں چلی تو انہوں نے تین تلاک کی اوپر انہوں نے سوچا کہ ہم تین تلاک سے کچھ کریں تو شاید اندر اندر قد اپنی پھیلے اس سے دنگا ہو اس کے بعد نہیں کچھ نہیں ہوا انہوں نے تاہرہ تین ستہ رہنا دی اس کے بعد بھی دیکھا انہوں نے کہ اندرستان کے اندر کشمیر کو چھوڑ کے کہیں زیادہ دو عمل نہیں ہوا پھر بھی انہوں نے پس نہیں چلا پھر انہوں نے سوچا کہ اب یہ بابری مسجد کے جو واصلہ ہے علاق یہی بچا تھا ان کے پاس تو انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو سیکھ کر کے اس طریقے سے بریزہ کر آیا اس کے بعد بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا کوئی دنگیں نہیں ہوئے اندرستان کے اندر ایک دارہ تھی خراش تک کسی کو نہیں آئی اس پیسے کے بعد مسلمانوں نے پر امن طریقے سے اس کا اتجاج کیا اور ریویو پنٹیشن لگا دیا اب انہوں نے سوچا کہ ہم آنے والے قائم کے پاس ہمارے لئے کچھ نہیں بچا اندرستان کی ہندو اور خسم تو آبانی ہے وہ آمن سے رہ رہی ہے لیں ہمارے اتنے سارے کرنے کے بعد بھی دنگیں کیوں نہیں ہونا ہے تو انہوں نے پھر یہ لے کے آئے ہیں انارسی جبکہ انارسی ہوتی ہے جو بارڈر پر جو پردیش ہوتے ہیں ان کے لئے انارسی لاغو ہوتی ہے جہاں سے خود پیٹ یہ گھنٹے ہیں ہمارے یہ کہنا ہے کہ آپ بلکل وہاں پہ لاغو کریے وہ لاغو تھا وہاں پہلے سے لیکن انہوں نے یہ کیو لے کے آئے وہ کیو اس لئے لے کے آئے کہ انارسی کو پورے ہندوستان کے اندر لاغو کرنا ہے تو یہ وہ بلکل خوچ دیں کہ مسلمان اور دوسرے جو طبقے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے جو رحمت اور بھائی ہیں وہ لوگ بھی ساتھ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں آپ یہ دیکھئے گا آپ یہ دفتے ہیں کہ بوپال کے اندر استعمال بڑھتا ہے اور دعا ہوتی ہے تو دعا کے اندر آپ تب دیکھتے ہیں کہ بوپال کے کسی بھی حصے میں نکل جائے کہ سہر سنا ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی لوگ تو کیا یہ چوچیں گے کہ ہم حصہ سے 33 کروڑ لوگوں کو نکال سکتے ہیں یا ایسی نفرت بھیلا کے کہ ہم لوگ کیے پتا بھروت کریں ہمارا کیے پتا بھروت کرنے کا مصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا کسی ہندو بھائیوں سے جو دوسرے ملکے آپ کی جو ہندوستانی لوگ ہیں ان کو لانے سے ہمارا بریت ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اینار سی لاغو کرنا چاہتے ہیں شکریہ جو کام بڑی بڑی پارٹیوں کو خودتیوگیوں کو اور رسولتار لوگوں کو کرنا چاہیے تھا لیکن بڑی پارٹ کے چند جن جان لوگوں نے یہ بیوار اٹھایا اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کیونکہ وہ این آسی والا مامنہ جو چل رہا ہے یہ دیش کو توڑنے کے لیے اور آپس میں لڑھانے کے لیے اور ورڈ بیگ کی خاتر کے لیے کیونکہ یہ سلائم انہوں نے لانگو کیا ہے ایسا دیش کا گرہ منتری ہندوستان کی یہ بڑمنا ہے کہ دیش کا گرہ منتری ہندوستان کی خود آپس میں لڑھانے کا کام کر رہا ہے کاری بھائی ان کے منسوبے کبھی پھولے نہیں ہوئے یقیناً شہر کے لوگ ہندوستان کے لوگ جاگ روک ہیں ہندو مسلمان آپس میں مل کے ایک دوسرے کے سکتر کے ساتھی ہے کبھی بھی چاہے وہ شردے لوگ سوڑے بیان لے چاہے دیش پہ داگو کرنے کا کام کریں وہ کامیاب نہیں ہوئیں گے بلکہ ان کے سمجھ کے اسپرکیشن یہ باتیں تو بھی گینا چاہتا ہوں جیسا بھی ملے پر بھائی نے کہا کہ کانگریس پارٹی دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور بکوکش کی پارٹی ہے اسٹینٹ میں جو ہے اسکی سرکار ہو اور اسے اپنا سٹینٹ جو ہے وہ کلیر کرنا چاہیے وہ دیش کی جندہ کو مسلم سماج انسانگر پر کو یہ سکرٹی دینا چاہیے اس بات کو جا رہی ہے اس سے واقعی ہمارے ساتھ اور بھی دروہوں کو بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کا ہم سب کو مزمن کرنا پڑے گا سب ساتھ ایک ہو کر اور یہ کسی ایک ٹوٹھے کر کام نہیں ہے بلکہ سالے جو ہوں کو اکھٹا ہو کر جس پتکا سے یہ جائے جیس پتکو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی سب کو ہم ناگرکتا لیں گے اور دیرے دیرے وہ جو جہر پھیلا رہے ہیں یہ واقعی سروپ آئیزن ہے اور اس کا نتیجہ بہت درد ہو سکتا ہے حالکہ ایسا ہوگا نہیں ہمیں اللہ کی ذات کو پورا بھروشہ ہے اور یہ ہندوستان ہمارے شاہدی کے لئے میں کسی کی باقتہ نہیں ہے اور یہ آگرابی سے پہلے سے بھی اس میں جب مسلمانوں کا رات تھا مغروں کا رات تھا سب بھی ہم نے دلی ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہمارے طرف سے لیکن ہم نے یہ پوش آلسلیٹ کے پیچھو جو آپ بلی موشتوں پر برچے ہو رہے ہیں پرلاہ منتری اور گرے منتری بن کر ان کے ممشونے جو چل رہے ہیں اس کو ان کسی بھی طریقے سے کامناہ بھولی نہیں دیں گے اور ہمیں اس وقت بھول کرتا ہمیں ہمیں ہونے دیں گے اور اس وقت ہمیں ایک سے ایک مل کر اپنی بات کو اٹھانا ہے اس سمیں ہم بھول جائیں کہ ہمارے پھلے کیا ہے کیا نہیں ہے ہمارے پھلے کیا رہی ہے ہم ضرور آپس میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پھلے کیا نہیں لیکن بھول ہم سمجھ رہے ہیں وہ کیول مسلمانوں کو ہی تارگیٹ بنا کر کام کر رہے ہیں اور یہ بھول جائیں گے کہ اگر جب وہ اس پرکات سے کریں گے تو یہ جات سکتا اوپر کی رہی آج مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دوٹھے کام کیوں بات کر رہی ہے اور دیلے دیلے اس پرکات سے ہمیں نے بزرگوں کو کہ اگر ایک لگن کے دکھا ہے اس کو توڑنے کے لیے سنگھیں جنگے لگن سے توڑیں گے تو وہ توڑ سکتے ہیں اگر یہ سب بندے رہیں گے تو کم جن توڑ سکتا ہے آج وہ ایک ایک کر کے ایک ایک قوم کی اوپر بار کرتے ہیں اور جیسے پہلے ہم نے کسٹینوں کی بردار کیا تھا اس کے بعد اس کی ایسی کی اوپر بار کیا ہے اور آج مسلمانوں کی بردار کر رہے ہیں ہم سم مل کر ایک ہو کر اگر اپنی آواز کو بلند کریں گے تو ان کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو روک سکے بہت پڑا یہ ایک مزمہ ہے مسلمانوں کو حندوقوں کے اندر کتاب آسان دام نہیں ہے بلکہ یہ مانونکی میں لیکن کتنی مولدکہ یہ زہر پھیلارہے ہیں کہ زہر کو آگے روکنا ہے ساتھیا ہم سم مل کر آگے آئے ایک ہو اور ایک آواز کو بلند کریں بہت بہت شکریہ جن پہ کئی طرح کے دیش کو دھوڑنے کے اور آمدک بات چیزیں بہت شکریہ 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 اگر اس دیش سے آپ ان کو نکالنے کی بار کرو گے کسی بھی اپنے ناپا اراد کو کسی بھی طریقے سے جو سبردستی سے تو تم یاد کرو کہ اس آسمان کے اوپر ایک اوپر مالا بیٹا ہے جو تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اگر اس دیش سے وہاں پر ناغرکوں کو یادکار ہونا چاہیے جسی بات ہم مان کرتے ہیں ہم یہ مان کرتے ہیں کہ آپ سمیدان کے بولیوں کو دان جاتے ہوئے آپ کو دھوکے سمیدان کو حنان کر دے بارے آپ کے لئے ان کا منشہ پھر صاحب ہے دوستو کہ یہ آپ نے گوڑ کے خاتر پورا دیش اور سنسٹ پر آجے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے اس کارا آپ اچھے دن اگر دیکھتے ہیں کیا چاہیے دیش پر انہ نے کر کے رکھا ہے یہاں پر مانوک ادھیکار دیباس کے افسر پر ہم دیکھیں گے ہم گوچر چاہیے آپ کو سب دیکھ لیتے ہیں یہاں مہینہ نے کس طریقے سمیدان کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہاں چلی تو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہاں عدیباس کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہاں مسلموں کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہاں کسانوں کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہاں چھوٹے پیابکاری کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہاں ٹیچر کو کوئی ادھیکار نہیں ہے اور کوئی سرکتے ہیں آئے دن آپ دیکھئے پیان کا ڈکٹر پیان کو مار کی جاتی ہے ان کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے اور تو بلت چانٹ کرتے ہیں آپ چار دن کے بعد انکاؤنٹر پر مارے جاتے ہیں سکت ایسے ہی گھٹنا ہمارے مورپال میں ہوا ہے ایک سال پہلے آج کو بار دیا گیا ہے یہ جہاں بیس آتے ہیں یہ لو کیوں یہ تلکیز ایک ٹیچنگ دینا چاہتے ہیں اور آپ اس کے دس بات دیکھئے آپ نے مٹر پدیس کے شوپر میں ہوا ہے چارکن میں ہوا ہے پسٹی مزہ میں ہوا ہے اور کون خاصن کر رہا ہے چا خاصن کی بات ہے چا پرساشن کی بات ہے چا پولیس کی بات ہے جن کا یہ نیوٹی چاہتے ہیں یہ کیا رہا ہے پسٹی دروں دیکھ لیجئے ایک نئی سکسانیتی لاغو کر رہے ہیں اور نئی سکسانیتی کیا کہتا ہے اور نئی سکسانیتی کہتا ہے اور کوئی کو پڑھنے کی ادھیکار نہیں ہے اور نئی سکسانیتی کہتا ہے ہمارے پردارمتی موقعیز ہوتا ہوں گے وہ ہی ہمارے دیش کے بات کا وہی پڑے گا پورا کینزلپت کر دیا ہے سکسا کو پورا شکسا کو سانکان دیکھتا کر گیا ہے پورا سانکان دیکھتا گنز دینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں جیسے طریقے سے پچھتا بنا رہے ہیں تاکہ بچوں کو سروز دیں ایک منوبانی سکوچ کے ساتھ آئے تاکہ وہ سمجھ گئے کہ میں ہندو اور مردو طریقے سے پورا دیر پر میں رہنے کا مجھے پورا عدی کار ہے تاکہ کوئی کو عدی کارنے ایسا جیدوں لانا چاہتے ہیں تو تو ہم سبھی ایسا ہوگا یہ کیسے سڑکار ہے یہ سڑکار تھا ہم بہر بیوت کرتے ہیں ہم سب کو آگے آنا ہی پڑے گا نے اور نے تو ہمارے بھوپار اتنا اچھا بھوپار ہے ہمارا دیکھ اچھی سانسکت کا دیل سے وہ اس کو بکھنڈک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ پر تو نہ ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم برکر نہیں سہیں گے آج دیکھیں یہ کب دلی میں کس طریقے سے پورا جہنڈک سڑکے پہ اور کل کس طریقے سے جاٹی چارٹ ہوا ہے پورا سکشت طریقے پہ لیکن ہمارے پاگیا میں اور ہمارے جو ردان منٹری ہیں ان کے داکھ کی نیچے ہو رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آنے کے لیے دیکھنے کے لیے تو سمجھنے جانے کے بھی ان کے دل میں یہ مہارت کے چونتا کیلیو کے دل میں کیا کتنے ان کے دل میں وہ خاؤنا ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے آج یہ سوڑنا ہے پورا سڑک میں سب آئیں گے ہم لوگ سب اکٹھا ہوگے سمجھنٹ کریں گے اور چس سے اچھا خڑا گھر جائے گا پورا گھر اور کاری اور دکھٹر کھالی ہو جائے گا تو سرکب کے کرنا پڑے گا اس بات کے ساتھ ہمارے بھرٹان کے سنسکرتی ہمیں ساچھی سنسکرتی رہی ہے ہم کوئی اپنا آپ کو ہندو یا مسلمان سکتہائی میں ہم نے کبھی اپنا آپ کو سوچا نہیں ہے ہم نے بڑے ہمارے کاریٹر میں کٹھاؤ کے کیا ہے اس سنسکرتی کو ہم نے کو بنای رکھنا ہے یہ سنسکرتی ہی ہمارے دیس کی سنسکرتی ہے لوگ سب سے کی سنسکرتی ہے سنو کی سنسکرتی ہے اس کو ہم کو آگے بڑھانے کے جورو دے ہم کبھی اس کے جڑنا ہوں گے اس لائے کے ساتھ آوار کو آوار کو آوار کو انتلاب جدابا سندابا انتلاب جدابا جو دلیت آجیواسی ہے وہ لوگ جو ہے ابھی اپنا جادیت روال پرسکر میں ملوہ پا رہے ہیں کیسے اس اہلاف سیلاف سیلاف سامس کر پائیے دوستو یہی دیش کی سبجتہ اس دیش کا پہنکہ کے شملاف ایک بڑا خملہ ہے اس دیش کے دلیت آجیواسی پسکروں پر نہ کبل مسلمانوں پر یا کبل مسلمانوں کا مطر رہی ہے اس دیش کی جاپک جریزمبائی کا مطر ہے ایک عنوان ہے کہ لبک چار سے پانچ کروڑ لے لبک چار سے پانچ کروڑ لوگوں کو یہ موڑی سرکار راجی کی ہیل کرتے جا رہی ہے انجھے چھپ سے راجی چھیننا چا رہی ہے انجھے چھپ سے دیش چھیننا چا رہی ہے ایسے لوگوں کو جہاں میں کیا کوئی جیس نہ ہو کوئی راجی نہ ہو کوئی راجی نہ ہو ایسے اسی چھویں دھکینا چا رہی ہے چاہ ہم اسے مضائف کریں گے ہمیں نے قائدہ مضائف نہیں کرنا چاہیے اس دلیتہ دنسو در مجھے کو وہ آپ لے دنے کے لئے ہمیں ساتھ چنے کے تانسو تک کا تنگلت نہ ہوگوں دو کو اس زلاندے کو لاغو کرنے کے کسی بھی منسہ کے گلاب ہمیں ساتھ چنے کے تانسو تک کا تنگلت نہ ہوگو دو کو میں آن ساتھ مدبڑے سراغتا اندیکہ دکار منس کیوارتا ہوں کہ یہ لڑائی جو جو ان کی منصہ ہے جو ہنجی ہنگو راچ منا جدا چاہتے ہیں ہم سب انجھے خلاف کرے ہیں ہم سمجدان جن ماداؤں کے ساتھ کرے ہیں ہم سمجدان جن جئے کہ ماناؤں دکاروں کے ساتھ کرے ہیں اس لیے اپنے ماناؤں دکاروں کے لکشہ کے لئے سمجدان کے دکاروں کے لکشہ کے لئے ماناؤں دکاروں کے لکشہ کے لئے ہم ساتھ ایک جوز ہو کر اسے کلاب میں کلابیاں چلائیں گے اور سنگرس کو تکہ کریں گے جو تکہ یہ میری اور سانسلکار کو یہ جی اوکار نہیں سنا دیتے ہیں تو تکہ ہمارا سنگرس چاہے رہے گا ہمیں جی اوکار پر ان کو لگے ہاں گنا ہے دوستو میں آپ سے کہا ہوں کہ سنگرس میں جانتا سے زیادہ سنجاب بھاگی دار بنے اور اس کو آج کے پر کھنگے سانسلہ دیکھیں بلکی اس کے ساتھ بھائے ہم جانچے اگر دیکھیں لیکن ہمارے ہاں ہر ایک ایک کلومیٹر میں لور بزلتے ہیں برناوہ بزلتا ہے باقشیت بزلتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک وقتی دھوپال میں جس طرح سے راہے کرتا ہے جو بھاشا میں بولتا ہے وہی گجران میں بولتا ہے وہی بیوار کرتا ہے تو گلت ہے یا چھتیزگر میں کرتا ہے یا اپنے راہے میں تو ہر قدم پہ ہماری یہی بھی بیوستہ انہوں نے انہوں نے سوچتیز کے اندر ہندو مہا سوا کے اندر ایک پرستہ پیارت کر کے محمد علیہ چندہ کو رکھایا تھا کہ تم دھرم آجا ریت پاکستان کی مانگ کرو تو میں یہ کہنا چاہوں گا ان کے کرنی اور کتنی میں بہت فرق ہے اب یہاں پر ہمارے بہے بھائی آریف مسود بھائی اپنی جو لیچہ تقریروں سے آنکہ ہم لوگوں کو سمجھ کریں گے بہت بہت شکریہ انہوں نے میری اضافت کو خبول کر رہا جو لوگ سے آرے بھائی کو سننا چاہتے ہیں انہوں سے بزارش سب سے کہ سچے دارے ہیں آرے بھائی کا کئی بھی چلے جانے رات کو دو بجے بھی مل جائیں گے وہ دھوہ دھوہ پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں دھوہ سا بوپال کے اتحاسی کے اقبال میدان پہ جو نوجوانوں نے آج ایک للکار بوپال کے لوگوں کہی اس کو سلام کرنا شکریہ آنا کرتا ہوں ان نوجوان ساندھیوں کا ان تنظیموں کا جس سے سمبیدان کی درجیاں اڑانے والوں کے خلاف اقبال میدان سے بوپال کا آغاز کر رہا آپ سب مبارک بات کے مستحق میں نے بہت پہلے ڈائی سال پہلے یہ بات اٹھائی تھی حالات دکھ رہے تھے میں نے بوپال میں سمبیدان یادرہ نکالی تھی اور کہا تھا کہ آؤ ہم سب ملکے بابا صاحب کا سمبیدان بچائے بہت ساری تنظیموں نے اس کو مانا کچھ نے نہیں مانا اور آج یہ حالات آگئے کہ آج جو رات میں پارلیمنٹ میں ہوا وہ سب دیکھا لوگ سبا جس کو ہندوستان کا ایک سمبیدان کی پوری رکچہ کرنے کی جگہ بتائی جاتی ہے کل پہلی بار دیکھنے کو ایسا ملا کہ اسی لوگ سبا میں سمبیدان کی تجیہ اڑائی گئی اور یہ کہہ کر اڑائی گئی کہ ایک مشہش ورک کو اس اینارسی سے الگ کر دے افسوس ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جانوں کی بازی لگائی ہو قربانیوں سے اتحاظ بھرا پڑا ہو ان کو آج یہ کہہ نہ پھڑے کہ ہم اس ہندوستان کے پاشندیس سے بڑی شرم ناکباد کوئی نہیں ہو سکتا میں چاہتا کہ یہ آندورن بڑا بننا چاہیے یہ بورے دیش میں بننا چاہیے میں بولنے سے جو قطرہ رہا تھا بار بار اس لیے مطرح رہا تھا عابد بھائی منور بھائی آپ لوگ اشارہ کر رہے تھے لیکن اب ارشاد بھائی کا حکوم تھا یہ جو تنظیمیں کر رہی ہیں میرے ان سے بھی درخواہ تھے اور تمام تنظیموں سے کہ میں ایک بھوپال کا باشندہ ہونے کے ناتے یہاں جڑنا چاہتا میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ پیغام ان تنظیموں کو دوں کہ ہر بھوپال کا باشندہ سمیدان میں بھروزہ رکھنے والا ہے اور وہ یہاں آپ سے خدم اس نے بڑا کر آیا ہے میں نیتا کے روپ سے یہاں پہ نہیں آیا بدائک کے روپ میں نہیں آیا میں یہ کوشش کرنے آیا تھا کہ میں آپ کا دوست آپ کا سانتی ہوں میں آپ کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کو مٹھی باندھ کر تگڑی لڑنا پڑے محض ایک چھوٹے سے پروٹیسٹ سے لڑائی ختم نہیں ہونے والی ہمارے اوپر ایک کے بعد ایک حملے ہوئے اور جس طریقے سے ہم نے ان حملوں کو سہت نہیں کہے اس کا نتیجہ ہے کہ بات یہاں تک آگئی اور اب ابھی نہیں جاگے تو نشت روپ سے جو مادوری بینٹ آت کے رہی تھی یہ تکڑے تکڑوں میں بٹا نظر آئے گا ہندوستان کی ایسی پہچان بن جائے گی اس ملکی الگ الگ علاقے بن جائیں گے الگ الگ سماج کے لوگ بن جائیں گے یہ دیش برباد کرنے کی طرف بات زیتہ باتی لے جائیں گی تو آپ کو ہم کو سب کو مل کر اس کا تگڑا گروت کرنا چاہیے میں چاہوں گا کہ پرسو ہم بدوارہ چورائے پر ایک بڑا جلسہ کریں میں آپ کی عادت میں جتنے لوگ آپ نے جوڑے ہیں وہ بھی دعوت دیتا ہوں تمام سنویدان کے چانے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے بدوارہ میں اور بوپال کی ایک آواز بن کے پورے ہندوستان پر تہل کا مچائیے تاکہ یہ لگے کہ بوپال کے لوگ جاگ رکھیں انہوں نے ہمیشہ پیل کرئیے اور آج ہم پھر سنویدان بچانے کے لیے کریں گے اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں بار بار بوپال والوں کو کہہ رہا ہوں کہ بہت غفلت میں ڈوبے ہو میں اپنی نسل سے بھی کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے یقین مانو بہت غلط دمی بہت مغالتے میں ڈوبے ہوئے ہو اس پرستی آپ پہ حاوی ہو گئی ہے جسے اس پرستی سے اگر نہیں نکلو گے تو خود بھی برباد ہو گے اور آج والے نظروں کو اور مذہب کو بھی برباد کرو گے اس لیے آپ کو اس پرستی سے نکلنا پڑے گا آپ کو قربانی کی طرف آنا پڑے گا آپ کو اپنے قدموں کو بڑھانا پڑے گا جب ملت اکھٹا ہوگی تو یہ بات پتا چلے گی کہ ہم لوگ واقعی میں اس اسلام کے بھی علم مردارے جس نے دنیا میں امن کا پیغام دیا ہم سے بڑا امن کا پیغام کوئی دینے والا نہیں تھا ہمارے ہم سے بڑا انصاف کسی کے پاس نہیں ہے ہماری قرآن کی شریعت کو دیکھو گے تو اس سے زیادہ بڑا انصاف دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جو قرآن اور شریعت نے ہم کو انصاف دیا لیکن ہمارے انصافوں کو کچھولا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں ہم کو مٹھی پاندھ کر آگے نکلنا پڑے گا میں آپ لوگوں نے بلایا بولنے کا موقع دیا بہت بہت دنیباست یہ بھی چیزیں خوبصورتی ہوئی ہیں ہموں